دو ہزار تئیس کا پہلا سورج گرہن بیس اپریل جمعیرات کے دن صبح سات بجے سے لے کر دوپہر کے ساڑھے بارہ بجے تک یعنی بارہ بج کر تیس منٹ تک تقریبا ساڑھے پانچ گھنٹے کے لگ بگ یہ گرہن لگنے والا ہے اب سوال یہ اڑتا ہے جو حاملہ خواتین ہیں یعنی جو پریگنٹ ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ان پہ کون کون سی پابندیاں لگ جاتی ہیں اب اسی کو اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات میں یہ صاف طور پر بتا دوں ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے جو بھی کرنے والا ہے جو بھی ہونے والا ہے یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے اللہ جسے چاہے جیسے چاہے الٹ پھیر کر سکتا ہے یہ ہمارا ہم مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے پہ کسی کے پیدا ہونے پہ ان کو گرہن نہیں لگتا ہے صرف گرہن اس وجہ سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے وہ سورج جو پوری دنیا پورے عالم کو منور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو دنیا پہ پڑھنے سے روک دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے غصے کا اور اپنے غزب کا یہ مظاہرہ کرتا ہے بس یہتنی ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت صرف اتنی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے ہم نے آج اس کو ایک عجیب غریب سوچ میں ڈھا دیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سورج گرہن کا وقت جو ہوتا ہے وہ وقت بڑا عصوب وقت ہوتا ہے منحوس وقت ہوتا ہے وہ وقت بڑا برا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو بھی کریں گے سب برا ہو جائے گا کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا یہ ہماری سوچ بن گئی ہے جبکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے یہاں تک کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے سائنس جننے والے سائنس داں بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سورج کی روشنی دنیا میں پڑھنے سے رک جاتی ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب ہم اتنی بات سمجھ گئے تو یہ بات بلکل کلیر ہو گئی کہ ایسے موقع پہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موقع پہ کوئی اس طرح ہنگامہ کرنے کی اس طرح کوئی ایک آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت بہت ڈینجر وقت یعنی ایسا وقت کے اس وقت میں سائنس جاننے والے کہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے ذرا ایک سکن اترب اترب ہو جائے کیونکہ وہ ایک لمبا موضوع ہے اسے چھڑنا نہیں چاہتا ہوں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پہ گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں دنیا ختم نہیں ہو جائے لیکن آپ نے اس کو برا نہیں کہا آپ نے اس کو منحوس نہیں سمجھا عصب نہیں سمجھا آپ اس موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حاملہ خواتین اگر اس موقع پہ سونا چاہیں آرام کرنا چاہیں نیند آ رہی ہے کوئی دکت نہیں سو سکتی ہیں لیٹ سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں اسی طرح اگر حاملہ خواتین ایسے موقع پہ کھانا کھانا چاہیں بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے پانی پینا چاہیں بلکل کھا سکتے ہیں پی سکتی ہیں کوئی حرج نہیں کوئی پریشانی اور کوئی دکت نہیں ہے کوئی برا نہیں ہے اسی طرح ایسے موقع پہ کوئی دھاردار آلہ جیسے سلائی کی مسین کا استعمال کرنا اس میں سوئی لگی رہتی ہے یا اسی طرح چھوری کا یا چاکو کا یا بلیڈ کا یا کینچی وغیرہ ایسی کوئی دھاردار چیز کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا پروگلم ہے اس میں کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا دکت ہے عجیب غریب باتیں لوگ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ان باتوں پر اسی طرح گھر سے باہر اگر جانے کی ضرورت پڑی بلکل جا سکتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر گرہن کو دیکھنا چاہے اپنی آنکھوں سے کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اسی لئے میں نے سب سے پہلے کہا سورج گرہن کی حقیقت کو سمجھئے کہ حقیقت کیا ہے اس کے علاوہ یہ جو باتیں آتی ہیں لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں یہ تو منمانیہ ہے بے تکی باتی ہے ایسی باتیں کہ سائنس میں جس کا کوئی وجود نہیں ہے نہ ان کی باتوں کی کوئی لوجک بنتی ہے یہ تو اپنی منمانی کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے دھاردار چیز چھویں گے تو آپ کے بچے کو نقصان ہوگا اگر کھائیں گے پییں گے تو آپ کے بچے کو خطرہ ہے بیماریاں پیدا ہوگی یہ سب بے تکی باتیں ہیں اب سمجھنا چاہیے کہ ایسے موقع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے حدیث کے مطابق ہمیں جو بتایا گیا ہے اس موقع پہ پانچ کام کرنے کے ہیں لہٰذا جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے یقین کو مضبوط کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے رب کی اجازت سے رب کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا اسی لئے ہم یہ یقین رکھیں اور یہ پانچ کام کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ بتایا ہے پہلا کام نماز پڑھنا دوسرا کام دعا میں لگ جائیے دعا کریے نمبر تین صدقہ دیجئے غریبوں کی مدد کریے نمبر چار ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 سبحان اللہ یہ جو ذکر و اذکار ہیں تسبیحات کا ورد کرتے جائیے نمبر پانچ توبہ کریے توبہ کریے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے یہ پانچ کام ہمیں کرنے کی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہ پانچ کام تو ہم کرتے نہ کرتے الگ چیز ہے لیکن جن باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے ان باتوں کو ہم زیادہ تر توجہ دیتے ہیں اور ان باتوں کو ماننے کی اس پہ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اسی لئے مسلمانوں ایمان کو مضبوط رکھئے